سلام علیکم سیکنڈیر کلاس آج ہم اپنے چھٹے آن لائن لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں آج کا لیکچر جو ہے وہ اتنا زیادہ لمبا تو نہیں ہوں گا ہاں اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ایمٹری کیوز اور کونسپچل کوئیسٹن کے حوالے سے بہت زیادہ پوچھی رہا سکتی ہیں تو میں آپ کو آج کے لیکچر میں اوکسیڈیشن آف آلڈی ہائیڈ اینڈ کی ٹونز ان کے ریاکشن کو میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا الگ الگ پہلے میں آپ کو اوکسیڈیشن آف آلڈی ہائیڈ کو ڈسکس کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اوکسیڈیشن آف کی ٹون کو ڈسکس کروں گا تو آئیے میں آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتا ہوں سب سے پہلے آکسیڈیشن آف آلڈی ہائیڈ کو ڈسکس کریں دیکھیں آلڈی ہائیڈ جو ہے وہ درمیان میں اوکسیڈائزنگ ایجنٹ درمیان میں وہ جو زیادہ سوانگ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ نہیں ہوتے جو اتنی زیادہ آکسیڈیشن بہتر انداز میں نہیں کر سکتے لیکن آلڈی ہائیڈ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ مائلڈ درمیان میں اوکسیڈائزنگ ایجنٹ کون کون سے ہو سکتے ہیں ان کے نام آلڈی آپ چپٹر نمبر ٹویلڈ نائنٹ کلاس کی ٹین کلاس کی کامسیڈیشن کی بک میں اس کو دیکھ بھی چکے ہیں نہیں سوری الیون چپٹر میں اور اس میں آپ یہ دیکھ چکے ہیں جیسے ٹولنگز ری ایجنٹ فیلنگ سولوشن اور بینیڈک سولوشن یہ ٹین سولوشن ایسے ہیں جو مائلڈ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ ہیں اور ان کے ساتھ بھی اوکسیڈائز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرے جو سٹرونگ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو سٹرونگ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ پوٹاشیم دائیکرومیٹ اندی پریزنس آف ایسیڈ پوٹاشیم پارمینگانیٹ اندی پریزنس آف سلفیورک ایسیڈ اینڈ ڈالیوٹ نائٹرک ایسیڈ یہ کنورٹ ہوتے ہیں یہ کنورٹ کرتے ہیں الڈی ہائیڈ کو کس میں کارباکسیلٹ ایسیڈ میں کیسے کرتے ہیں اوپر ذرا دیکھیں تو اس میں ہی ہوگا ہے کہ جو ہائیڈوجن جو الڈی ہائیڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے وہ آکسیڈائز مائلڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ جو اکسی ڈیسکس کریں گے وہ مائلڈ کی کریں گے اور سٹرونگ کی کریں گے سٹرونگ کی کرنے کے بعد دیکھیں گوھر سے دیکھے گا کہ یہ الڈی ہائیڈ او ایچ میں کنورٹ ہو گیا میں یہ آپ کے پاس کیا بن گا ہے کارباکسلک ایسی طرح اگر آپ کے پاس دوسرا الڈی ہائیڈ ہے جیسے یہ آپ کے پاس ہے اس کا نام کیا ہے پروپائن الڈی ہائیڈ پروپائن الڈی ہائیڈ اب یہ اکسی ڈائز ہوگا وہی سٹرونگ اکسی ڈائزنگ ایڈینٹ سے تو یہ بھی کس میں کنورٹ ہو جائے گا کارباکسلک ایسیڈ میں اور یہ جو کارباکسلک ایسیڈ بنے گا اس کا نام کیا ہوگا پروپانویک ایسیڈ تین کاربن ہے نا one two three تو پروپانویک ایسیڈ میں کنورٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ گوھر کریں تو ایک چیز ان دونوں رییکشن میں ذرا گوھر کریں کہ جتنے ہی نمبر آف کاربن ایٹم آلڈی آئیڈ میں تھے اتنے ہی نمبر آف کاربن ایٹم کارباکسلک ایسیڈ میں ہے it means کہ جب اکسیڈیشن ہوتی ہے تو جو پیرنٹ آلڈی ہائیڈ کے نمبر آف کاربن ہیں اور کارباکسلک ایسیڈ جو بھند رہا ہے اس کے نمبر آف کاربن ایٹم کی تعداد کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے اب اسی طرح دوسرے تو نمبر پہ ہم لوگ اکسیڈیشن آف کیٹون کو ڈسکس کریں گے اکسیڈیشن آف کیٹون کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ جو ہے وہ پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں اور ان پوائنٹس میں اگر آپ گوھر کریں تو پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کیٹون ڈاز ناٹ اکسیڈائز ایزیلی اتنے زیادہ آسانی سے اکسیڈائز نہیں ہوتے کیوں کیونکہ اس میں ہمیں کاربن کاربن کا سٹرونگ بانڈ توڑنا بڑھتا ہے جس وجہ سے ہم لوگ سٹرونگ کیٹون کو آسانی سے اکسیڈائز نہیں کر سکتے تو اسی لیے ہم لوگ اس کے لیے پھر کیا کریں گے پھر سٹرونگ اکسیڈائزنگ ایڈینٹ یوز کریں گے ٹھیک ہے مائلڈ اکسیڈائزنگ ایڈینٹ تو یہ رییکشن نہیں دے گا آگے وہ بہت اس نے لکھے ہوئی ہے لو اکسیڈیشن ٹیک پلیس کوئی بھی کوئی اکسیڈیشن نہیں ہوتی مائلڈ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کون سے مائلڈ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے ٹولنز ری ایجنٹ فیلنگ سلوشن اور بینیڈکٹ سلوشن یہ فیلنگ کس فیلنگ درہا بار اچھے دیکھ لیے گا ایچ ہے اب آگے درہ تیسرا پوائنٹ سوالے سے دیکھیں تو وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انیس سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کین اکسیڈائز کیٹونز اب سوال یہ سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کا ذکر بھی آپ کو پہلے یہاں پہ میں نے کر دیا اور پھر یہ دوبارہ تو یہاں پہ صرف سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ سے ہی ہم ان کی اکسیڈائزنگ کو ڈسکت کریں گے اب سوال یہ بیدا آتا ہے کہ اکسیڈائشن اف کیٹون ہوتی کیسے ہے اکسیڈائشن اف کیٹون ہوتی ایسے ہے کہ کاربن ایٹم پریفرنشلی اکسیڈائز پریفرنشلی کا مطلب کیا آتا ہے آسانی سے اکسیڈائز ہو جاتا ہے جس کے بعد ہائیڈرزن ایٹم کم ہو اب یہ کس صورت میں ہوگا جب آپ کے پاس ایک انسیمیٹریکل الکین ہوگا اگر آپ اس کی اگزیمپل دیکھنا جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس کی اگزیمپل موجود ہے اگر آپ اس کی اس اگزیمپل کو غور سے دیکھیں تو ہوا کیا ہے کاربن with less number of hydrogen bond اور کاربن ایل کاربن کا یہ bond پوٹے گا اور یہ bond پوٹنے کے بعد یہ بھی کس میں کنونٹ ہو جائے گا کارباکسلک ایسیڈ میں اور یہ بھی کس میں کنونٹ ہو جائے گا کارباکسلک ایسیڈ میں تو آپ کے پاس ایک مکچر اف کارباکسلک ایسیڈ بنے گا اور اس طرح الڈی ہائیڈز جو ہیں آسانی کی ٹون جو ہیں کس میں کنونٹ ہو جائیں گے کارباکسلک ایسیڈ میں اسی طرح دوسرا جو کیس ہے کہ اگر آپ کے پاس سیمیٹریکل کی ٹون ہو تو پھر کس طرح اس کی اکسیڈیشن ہوگی اس میں ہی ہوتا ہے کہ اکسیڈیشن اس میں جدر سے مرضی آپ کر دیں چاہے اس کاربن کی اکسیڈیشن کر دیں چاہے اس کاربن کی اکسیڈیشن اکسیڈیشن کا مطبع ہے کہ اس میں دو اکسیڈن زیادہ جمع کرنے ہیں تو غور کریں تو یہ کس میں کنونٹ ہو جائے گا ایک کاربن والا کارباکسلک اکسیڈ میں کنونٹ ہو جائے گا جو میں نے آپ کو یہ بنا دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ والا جو کارباکسلک اکسیڈ ہے آپ دیکھو یہ بھی اب اس کے بعد آپ کے بعد دو کارباکسلک اکسیڈ کا مکسٹر بنا ہے کون کون سا فارمک اکسیڈ اور ایسیڈک اکسیڈ لیکن ان کیس اف انشمیٹریکل آپ غور کر لی جائے گا جتنے نمبر آف کاربن ایکٹم جس کاربن کا اور کاربن آل کاربن کا بانڈ توڑیں گے اس کے ساتھ جتنے کاربن ہوں گے وہ والا کارباکسلک اکسیڈ بن جائے گا اور انشاءاللہ اسی طرح ہی جو ہے وہ اس میں بھی جتنے کاربن ہوں گے اسی طرح کا کارباکسلک اکسیڈ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ دو کارباکسلک اکسیڈ بنے ہیں لیکن یہ سیم بنے ہیں جیسے اس میں بھی دو کاربن والا بنا اس میں بھی دو کاربن والا بنا تو اس طرح کٹون کی اکسیڈیشن کمپلیٹ ہو گئی بس thank you so very much اگر آپ کو کوئی ایشو ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتی ہیں